موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر یقیناً یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے کیا کوئی ہے جو اس سے نصیت حاصل کرے محزز سامین و حضرات آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورة الباقرہ کی آیت رمبر تیرہ پڑھنے والے ہیں آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں پھر اس کے ترجمے کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءَ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ سورة الباقرہ کی آیت نمبر تیرہ کی تلاوت آپ نے سنی اس کا تعلق بھی منافقین سے ہے اور اس سے پچھلی آیات میں گیارہ اور بارہ میں اللہ رب العزت بتا چکے ہیں کہ یہ لوگ فسادی ہیں اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتے تو جو اس قسم کا فسادی ذہن رکھنے والا انسان ہوتا ہے وہ بے وقوف بھی ہوتا ہے اور بے وقوف انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے اس کی باتوں سے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ بے وقوف ہے کسی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پھوتیاں انداز میں کہہ دیا ان سے کسی نے کہا کہ بھائی جس طرح مسلمان ایمان لائے ہیں سیدنا عبقر صدیق سیدنا عمر بن خطاب سیدنا عثمان بن افان سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور اس جیسے عظیم ہستیاں جیسے ایمان لائیں ہیں تم بھی ایمان لے ہو تو ان منافقوں میں سے جو بھی ان مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے شیخی مارنے کے انداز میں کہا ہمیں کہتے ہیں ایمان لائے ہیں ان بے وکوف لوگوں کی طرح ہمیں ایمان لے ہیں یعنی اس نے اپنی طرف سے بڑی چودرہ ہٹ دکھائی اپنی طرف سے اس نے جو ہے وہ حکارت کی نظر سے دیکھا اور اپنے آپ کو بڑا دانار سمیدار دانشور قسم کا آدمی تصور کروایا لیکن حقیقت کیا ہے یہ بے وکوفی اب کوئی شخص چاند کی طرف یا سورج کی طرف دیکھ کر اس کی طرف تھوکنا شروع کر دے تو وہ تھوک جو ہے وہ چاند پر یا سورج پر پہنچ جائے گی کدھر جائے گی اس کے اپنے موں پر آئے گی تو ان بے وکوف منافقوں نے جو چاند جیسی عظیم ہستیاں تھیں جن کی علم کی روشنی پوری دنیا پر پہنچ رہی ہے ان کو حکارت کی نظر سے دیکھا اور ان کے ایمان کی بے قدری کی تو رب العزت نے بھی نگد بدلہ اتار دیا اللہ رب العزت ایسی باتوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتے اللہ رب العزت نے ان کی ایسی درگت بنائی کہ قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور ان کی درگت بنتی رہے گی اللہ نے کہا کہ میری عظیم ہستیوں کو پاک باز ہستیوں کو جنتی ہستیوں کو تم نے بے وکوف کہا اللہ نے بقیدہ ان کو بے وکوف ہونے کا سرٹیفیکیٹ جاری کر دیا اللہ انہم ہم السفہا خبردار یقیناً بے شک یہ لوگ خود ہی بے وکوف ہیں کہتے دوسروں کو ہیں حقیقت یہ ہے کہ خود بے وکوف ہیں ولیکن لا یعلمون اور بے وکوفی کے اتنے بڑے اونچے درجے پر ہیں کہ انہیں اتنا بھی تصور نہیں کہ ہم بے وکوف ہیں انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ ہم بے وکوف ہیں لوگوں کو بے وکوف کہتے پھر رہے ہیں تو یہی بتایا ہے رب العزت نے آئیے اس کے ترجمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں مصباح القرآن میں ہم دو طریقوں سے ترجمہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریہ علامات اور آپ کو پتہ ہے لامزہ برلہ کا ترجمہ سے کیوں کیا گیا ہے کل بتایا تھا کہ کول کے بعد آنے والا کوئی لفظ سب فیلوں کے بعد جب لامزہ برلہ یا لامزہ لی آئے گا تو دونوں کا ترجمہ کیا کریں گے سے اور جب کہا جائے ان سے آمینو تم سب ایمان لاؤ آمینو یہ فیل عمر ہے حمزہ اس کے شروع میں جو ہے وہ حکم کے لیے ہے جب ان سے کہا جائے تم سب ایمان لاؤ کما جس طرح ترجمہ کافزبرکا کا ہے اور آپ جانتے ہیں کافزبرکا اسم کے شروع میں آئے تو تشبیح کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ مسم مانت کی طرح وغیرہ کیا جاتا ہے آمینو جس طرح آمینو ایمان لائے آمینو فیل ماضی ہے ایمان لائے اناسو لوگ لوگوں سے کون مراد ہے صحابہ کرام سیدنا ابکر صدیق سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی بھی اس میں شریک ہے جس طرح کے ایمان لائے لوگ قالو وہ کہتے ہیں گویا کے جواب دیتے ہیں ان سے کہا گیا تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں قالو کہتے ہیں تو قالو کے آخر میں واؤ علیف جو ہے وہ جمع مذکر کی علامت آپ جانتے ہیں انا امینو حمزہ الگ استعمال ہو رہا ہے الگ استعمال ہوگا تو ترجمہ کیا کریں گے کیا انا امینو کیا ہم ایمان لائیں نو امینو کس میں سے ہے یاتا حمزہ نون میں سے اس میں جو گروپ ہے علامتوں کا یاتا حمزہ نون اور نکلا ہے امن سے ہاں جی ہم ایمان لائیں کما جس طرح آمانت صفحہ ایمان لائے بے وکوف تو گویا کہ منافقوں نے شہابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کہ ایسی عظیم ہستیاں تھی جن کو رب العزت نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کے سیٹیفکیٹ جاری کر دیئے تھے تو ان کو انہوں نے بے وکوف کہا شیخی مارتے ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دیا ہے انہیں جو آپ کو ابھی بتاتے ہیں جو لوگ صدق دل سے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکالیف اور خطرات میں مبتلا کر رہے تھے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین منافقین ان کو بے وکوف کہتے تھے اللہ رب العزت نے بڑی تاقید کے ساتھ انہیں جواب دیا اللہ خبردار اللہ جو ہے یہ متنبع کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا ترجمہ سنو آگا رہو یا خبردار بھی کیا جاتا ہے انہم بے شک وہ ہم اس صفحہ وہ ہی بے وکوف ہیں ہم کے بعد التاقید کا مفہوم ہوتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کوئی مشکل باتیں نہیں گو کہ آپ نے پڑی بھی بھی ہیں مولم القرآن میں ہم کم تم کے سبق میں یہ چیز موجود ہے اور یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اس صفحہ یاد رکھنے والے الفاظ میں سے ہے بے وکوف کو کہتے ہیں صفی ہن کی جمع ہے صفحہ صفی ہن کی بے وکوف کو کہتے ہیں وَلَكِ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن نہیں وہ سب جانتے یہ لَا يَعْلَمُونَ اگر لَا تَعْلَمُونَ ہوتا تو پھر کیا ترجمہ کرتے نہیں تم سب جانتے لَا يَعْلَمُونَ کے اس جملے میں لَا کے بعد فیل کے آخر میں وَاوْنُونَ آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں سرخ رنگ میں کامناک ہونے کی خبر ہوتی ہے لَا کے بعد فیل کے آخر میں پیش ہو یا وَاوْنُونَ دونوں سورتوں میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے آئیے اب ہم اس کے دوسرے اسلوب کی طرف بڑھتے ہیں تفعیمِ قرآن بذریہ اردو زبان ہمارے اس اسلوب میں قرآنِ مجید کے اندر 65 فیصد الفاظ اردو میں مستعمل ہیں 20 فیصد بار بار آتے ہیں اور 15 فیصد آپ نے یاد کرنے ہیں آج کے ہمارے سبق میں صرف ایک لفظ ہے جو دو مرتبہ استعمال ہوا ہے اَسْ سُفَحَا تو اس کا مانا بے وکوف کس کی جمعہ ہے یہ سفیہن کی کس کی جمعہ ہے سفیہن کی وَاو کا مانا اور اِذَا کا مانا جب اور اِذَا 20 فیصد میں سے ہے قیلہ کس سے نکلا قول سے قول اقوال قائل مقولا اقوال زری لَهُم دو چیزیں ہیں لَامْزَ بَرْلَا اور هُم یہ دونوں بیس سی صد میں شریک ہوتے ہیں آمینو تم سب ایمان لاؤ تو اس کو اردو میں کیا بولیں گے امن ایمان مؤمن کما دو چیزیں ہیں کفز برکا اور ما ہاں جی کا کو اردو میں استعمال کریں کما حقوہو کل عدم تنظیمے کما حقوہو کل عدم تنظیمے اور ما ما حول ما تحت ما جرا ما فوق الفطرت ما ورائے دالت آمین آمن سے نکلا امن ایمان مؤمن اردو میں بولیں عامت الناس عوام الناس بعض الناس تینوں استعمال ہوتے ہیں ہاں جی کالو کس سے نکلا کول اکوال مکول اکوال ذریع حمزہ اس کا ترجمہ کیا اور یہ بیس فیصد میں سے ہے نؤمین ہم ایمان لاتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں امن سے نکلا امن مؤمن ایمان کما دوبارہ آگیا بلکل ویسے ہی کل آدم تنظیم کما حق اور ما کا ما حول ما تحت ما جرہ ما فوق الفطرت ما ورائی عدالت اور آمن امن سے اس صفحہ بے وقوف یہ بیس فیصد پندرہ فیصد الفاظ میں سے جو ہم نے یاد کرنے ہیں تو یہ قرآن مجید میں یہ لفظ اسی شکل میں پانچ مرتبہ استعمال ہوا ہے ایک مرتبہ یاد کرنے کا مطلب پانچ دفعہ استعمال ہوئے ہوئے لفظ کو آپ نے یاد کر لیا اللہ خبردار کس لیے استعمال ہوتا ہے تنبیہ کرنے کے لیے انہم بے شک وہ ہم الصفحہ وہ سب ہی بے وقوف ہیں الصفحہ دوبارہ آیا ہے تعداد اس کی وہی ہے پانچ میں سے دوسرا ہے واؤ کا معنی اور شان و شوکت افو درگزر رحم و کرم لیکن اردو میں ڈریکٹ استعمال ہوتا ہے لیکن لا لا تعداد لا علاج لا جواب لا علم لا علمی یا علمون کس سے نکلا علم سے یا علامت ہے اس کا معنی وہ اسے الگ کر دیں و نون اینڈ پر علامت ہے اس کا معنی سب اسے بھی الگ کر دیں باقی لفظ عین لام مین علم خود بخود روٹ سامنے آ جائے گا اسی طرح ہر لفظ کا اپریشن جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کو یاد نہیں رہے گا آج آج ہمارے سبق میں صرف ایک لفظ ہے اس صفحہ بقیہ کالے رنگ والے 65 فیصد الفاظ میں سے اردو میں استعمال ہو رہے ہیں نیلے 20 فیصد ہیں بار بار آئیں گے اور آج کے ہمارے سبق میں صرف ایک لفظ ہے جو ہم نے یاد کرنا تھا سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ اشہد وَلَّا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ إِلَيْكَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ